کہتے ہیں کہ علم حاصل کرنے کی کوئی عمر کوئی وقت اور کوئی جگہ نہیں ہوتی علم کہیں بھی حاصل کیا جا سکتا ہے بشرتی کی اس کو سیکھنے اور سکھانے والے کی نیت پاک صاف ہو لیکن جس پڑھائی کے لیے قلم کی ضرورت ہوتی ہے اگر اس کی جگہ پر ہتھیار ملے تو شک ہونا لازمی ہے لہٰذا کچھ ایسا ہی ہوا ہے مغربی اتر پردیش کے بجنور میں جہاں شیرکورٹ میں پھر سے شک پہ کے دائرے میں آئے ایک مدرسہ مدرسوں کا نام ذہن میں آتے ہی کئی طرح کی تصاویر بن جاتی ہے جن میں طالب علم پڑھائی کرتے ہیں تلاوت کرتے ہیں عالم کامل اور فازل بنتے ہیں لیکن اب یہ تصویر کچھ بدلی بدلی سے نظر آ رہی ہے کیونکہ چند مداریس کی وجہ سے باقی کے مدرسے بھی شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں اور کچھ ایسا ہی ہوا ہے مغربی اتر پردیش کے بجنور کے شیرکورٹ میں ریپورٹ دیکھئے مغربی اتر پردیش کے بجنور کے ایک مدرسے سے ہتھیار برامد ہوا ہے بجنور کے اس مدرسے کا کوئی دہشتگرد کنیکشن تو نہیں اسی کی جانچ کے لیے ایٹی ایس اور آئی بی کی ٹیم شیرکورٹ پہنچی ہے اور سبھی چھے لوگوں سے پوشتانچ چل رہی ہے شروعاتی جانچ میں بیہار سے ہتھیار سپلائی کا ماملہ لگ رہا ہے آپ کو بتا دیں کہ بجنور کے شیرکورٹ میں کاندلہ روٹ پر واقعے مدرسہ دارور قرآن حمیدیہ میں مشتبہ نوجوانوں کے آنے جانے کی اطلاع پولیس کو مل رہی تھی اسی اطلاع کی بنیاد پر پولیس نے مدرسے میں چھاپا مارا تو کچھ لوگوں کے پاس سے ایک 32 بور پیسٹل 315 بور کے تین تمنچے 32 بور کا ایک تمنچہ اور بڑی تعداد میں کارتوس برامت کیا گیا بتایا گیا کہ مدرسے میں ایک سیف میں دواؤں کے ڈبے رکھے تھے انہی میں ہتھیار ملے ہیں اس کے بعد پولیس نے زفر اسلام، نور علی، محمد سابر، عزیز الرحمن اور فہیم سمیت چھے نوجوانوں کو حراست میں لے کر پوشتاج شروع کی پولیس کے مطابق گرفتار کیے گئے افراد میں ایک بیہار کا رہنے والا ہے پولیس نے بتایا کہ بیہار کا نوجوان یہاں پڑھنے آنے کی بات کہہ رہا ہے اس مدرسے میں کل 21 بچے تھے جس میں 14 بچے بیہار کے اور 7 بچے یوپی کے تھے دار القرآن حمیدیہ مدرسہ پچھلے کئی برسوں سے باخوبی چل رہا تھا پولیس نے اطلاع کی بنیاد پر چھابہ مارا اور غیر قانونی ہتھیار برامت کیے فیلال ابھی یہ نہیں پتا چل پایا کہ مدرسے میں غیر قانونی طور سے تمنچہ کہاں سے آیا اور ان تمنچوں کو لے کر آنے والا کون ہے پولیس کے آلاف سر کچھ بھی بتانے کو تیار نہیں ہے معاملے کی سنجیدگی کو دیکھتے ہوئے ملک کی ٹاپ خوفی آجنسی آئی بی اور انٹی ٹررر اسکوائر پوشتاج کے لیے پہنچی ہے یوپی کے مدرسوں میں دشتگردانہ سرگرمیوں کی خبر پہلے بھی آتی رہی ہے پچھلے سال توشیا سنٹرل وقبورڈ نے وزیراعظم نریندر موڈی سے گزارش کی ہے کہ ملک میں مدرسوں کو بند کر دیا جائے بورڈ نے الزام لگایا ہے کہ ایسے اسلامی سکولوں میں دی جا رہی تعلیم طلبہ کو دہشتگردی سے جوننے کے لیے متاثر کرتی ہے اتر پردیش میں 19,108 مدرسے ریاستی مدرسہ بورڈ سے ریجسٹرڈ ہیں وزنور میں ہتھیار ملنے کے بعد ایک بار پھر مدرسے شک کے دائرے میں ہیں بیورا ریپورٹ زی میڈیا تو سوال بہت سارے کھٹے ہو جاتے ہیں کئی سارے سوال کھڑے ہو جاتے ہیں جس کا جواب ہم تلاشنگی کوشش کریں گے اس ڈیویڈ کے اندر ہمارے تمام جو مہمان ہیں ان سے تعرف کرائیں اس سے پہلے ہم آپ کو بتا دیں کہ کئی سوال جو اٹھ رہے ہیں ان سوالوں پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں سب سے اہم سوال یہ اٹھتا ہے کہ آخر ایک مدرسے میں ہتھیاروں کا کیا کام ہے یعنی کہ جہاں پر کوپی کلم دوات ملنے چاہیے تھی وہاں پر غیر قانونی ارشاگر مل رہی ہے تو ان سب کا مدرسے میں کیا کام ہے اگلے سوال کے اگر ہم بات کرے تو یہ سوال اٹھنا بھی لازمی ہے کہ محض چند مدارس کی وجہ سے ہی سارے کے سارے جو مدرسے ہیں وہ شک کے دائرے میں آ جاتے ہیں آخر ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ ایسا نہیں ہے کہ سبھی مدرسوں میں ایسا ہو رہا ہو لیکن یہ بھی سچ ہے کہ اب ان کے تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے اگلے سوال کے اگر ہم بات کرے تو پچھلے کئی برسوں میں مدرسوں پر لگتار سوال اٹھ رہے ہیں لیکن ان کے کھانے پینے ان کے رہنے سہنے اور پڑھائے پر کسی نے کوئی دھیان نہیں کیا نہ ہی کسی نے غور خوض کیا ہے اگلے سوال بھی کچھ اسی طرح سے گھومتا ہے جہاں پر مدارس نے جنگ آزادی میں اہم کردار ادا کیا لیکن اب یہ بدلاؤ کیوں آ رہا ہے مطلب صاف ہے کہ اس کے لئے کون وہ لوگ ذمہ دار ہے کیا پیشتے حکومت ذمہ دار ہے جنہوں نے ان پر دھیان نہیں دیا یا پھر وہ لوگ ذمہ دار ہے جو مسلمانوں کی قائدت کرتے ہیں خود مسلمانوں کا رہنم اپنا پہو کہتے ہیں اور مسلمانوں کی تعلیم پر توجہ وہ نہیں دے پائیں ہاں آج تک اور آخری سوال یہ بھی اٹھتا ہے کہ کیا پوری کی پورے قوم قوم کے اکاورین اور علیمہ کے لیے یہ لمحے فکریہ نہیں ہیں کیونکہ اس سے پہلے جس طرح کے سامنے ریپورٹ میں بھی آپ کو بتایا کہ شیعہ سینڈر وقف بورٹ سبھی مدرسوں کو بند کرنے کا حکومت سے مطالبہ کر چکا ہے تو ان سوارات کے اردگرد ہی ہماری یہ ڈیبیٹ رہے گی جس میں ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ آخر مدرسوں میں ہتھیاروں کا کیا کام ہے سب سے پہلے میں اپنے مہمانوں سے تعریف کرا دوں جو اس وقت ہمارے ساتھ نیشنال کنوینر ہے مسلم راشتہ منج کے ایم آر ایم کے آپ کا بھی بہت بہت استقبال ہے سر ساتھ ہی پروفیسر وشال مشرا صاحب ہے پولیٹیکل اینلیسٹ ہے اور ایجوگیزلیسٹ ہے ان کا بھی بہت بہت استقبال کرتے ہیں اور ساتھ ہی ڈاکٹر گولریز شیخ صاحب ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بھارتنیٹا پارٹی سے سپوس پرسن ہے ترجمان ہے آپ سب ہی کا بہت بہت استقبال ہے اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے لیکن مفتی شامون صاحب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور سمجھنا چاہوں گا کہ جب بھی ہم مدرسے کے اندر جاتے ہیں تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ چلیے گا ہم خدا کے جو ایک کلام پاک ہے اس کو سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں اور باقی اس کے علاوہ جو تعلیم ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں لیکن آج کے دور کے اندر ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ وہاں پر جب ہی کوئی بات نکل کر سامنے آتی ہے تو اس میں ہی یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ وہاں پر مدرسے کے اندر غیر قانونی ایکٹیوٹیز چل رہی ہے اور شک و شبہ ہوتا ہے اس کے بعد ہی پولیس جا کر وہاں پر کاروائی کرتی ہے آخر یہ کیا ہو رہا ہے یہ بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ جن مدارس کا تعلق صرف اس لیے تھا کہ بندے کو اللہ سے ملوانا اور اس علم کو حاصل کرانا کہ جس سے بندگان خدا کے مطالق ان کے اندر رحم اور ان کی خدمت کا مادہ پیدا ہو اور اللہ کو پہچاننے کا اللہ کی معرفت کا معرفت وہاں پڑھایا جائے اور آج اگر وہاں سے ایسے حالات ہوتے ہیں کہ تعلیم کے جو گہوارے ہیں اگر اس میں ہتھیار ملتے ہیں تو یہ تو واقعی بہت ہی یہ مضمت سے خالی نہیں کام چلے گا بلکہ اس کے اوپر تو کارروائی ہونی چاہیے اور ان کی گہرائی سے تحقیق ہونی چاہیے کہ آخر کوئی ایسے لوگ تو ان کے پیچھے نہیں ہیں کہ جو اپنے آپ کو ان پاور کرنے کے لیے اس طرح کے کاروبار میں لگ گئے ہوں اور کیونکہ مدارس کا سلسلہ یہ تھا کہ آج تک یہ گروکلم ہوں یا مدارس ہوں ان کے بارے میں عام لوگ کی سوچ یہ ہے کہ یہاں نیک بچے آتے ہیں اور وہ بچے آنے کے بعد صرف خدا میں لین رہتے ہیں اور خدا کو پہچاننے کا یعنی اشور کو اللہ کو اس کی معرفت کو حاصل کرنے کی للک ان میں رہتی ہے اور اسی کہا گیا کہ طلب العلم فریضتوں علاکن لمسلموں و مسلمہ یعنی اسے اہمیت بتانے کے لیے کہ ہر مسلمان کے اوپر علم دین کا اتنا سیکھنا فرض ہے کہ انہیں حرام حلال کا پتہ چل جائے حرام یہ ہے کہ کسی کو ناجائش ستانا کوئی بھی یعنی یہاں تک بتایا گیا ہے کہ راستے کے اس کی رکاوٹیں کانٹوں کو کوروں کو کرکٹ کو ہٹانا یہ بھی جو ہے وہ عبادت میں شامل ہیں اور یہی چیز مداری سے اسلامیہ کا نسبلین ہوتا ہے اب اگر اس کے علاوہ کچھ اور ہوتا ہے شاہباز بھائی تو پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ معرفتِ الہی کی طرف نہیں ہے بلکہ وہ اپنے وفادات کے لیے ہیں اور ایسے لوگوں کی تحقیقات ہو کر کے ان کی انکواری ہونی چاہیے اور انہیں انہیں سزا ملنی چاہیے تاکہ یہ دینی تعلیم جو پویتر تعلیم ہے جس سے پویترتہ آتی ہے اور انسان جو ہے انسان اور بندے کے بیچ میں ایک ایسا رابطہ بنانے کے لیے تعلیم تھی نہ کہ کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے یہ تو بلکل ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے کوئی کاروبار کر لیا ہو اور مجھے کچھ چیزیں ہیں ان کے بارے میں ایسے میں نے معلوم کیا جس وقت تو ایسا معلوم ہوا ہے کہ اس میں کچھ ایسے لوگ شامل ہیں کہ جو بہت جلدی مالدار ہونا چاہتے ہیں وہ اس طرح کے اس طرح کے کام کاموں میں لگ گئے ہیں وہ مدارس کو ہی یہ بہت ترننگ پوائنٹ آپ نے اٹھایا ہے کچھ لوگ ایسے یہاں پر شامل ہو گئے ہیں لیکن افضال صاحب کیونکہ مدارسوں کو لے کر بات چیت ہو رہی ہے اور یہ کوئی پہلا معاملہ نہیں ہے اس سے پہلے بھی ہم نے تمام مدارس کے بارے میں ڈیبیٹ کی ہے اور کئی جگہ پر ایسی ریپورٹس میں ملی ہے حالانکہ حکومت کے جانب سے بار بار یہ کہا گیا ہے کہ مدارسہ مورڈنائزیشن کیا جائے اور ساتھ ساتھ اس میں سیسے ٹی وی کی بات بھی سامنے آئی تھی نکل کر حالانکہ کچھ لوگوں نے اس کی مخالفت کی تھی تو کیا یہ وہی لوگ ہیں ہے ہماری قوم کے لئے بھی اور ہمارے مدارس کے لئے بھی اور ہمارے جو اکابرین ہیں ان کے لئے بھی کیونکہ آج جو ہے نا ہم ایسے پلسرات سے گزر رہے ہیں جس کے پوری قوم پر یہ سوالیاں نشان کھڑا ہوتا ہے ایک مدارسے پہ نہیں پوری قوم پر سوالیاں نشان ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہم لوگوں کو بڑا سوچ رہا پڑے گا اور جس طرح حضرت مولانا نے فکر ظاہر گیا اور یہ واقعی میں کیونکہ یہ ایسے لوگ ہیں ایک طرف ہمارے ملک کے وزیر آدم آدھر نے نریندر موڈی جی محترم انہوں نے جو بات کہی کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن کریم ہو اور ایک ہاتھ میں کمپیٹر ہو اور وہ ایک درس ایک سوچ ہے ایک نظریہ ہے جو وزیر آدم صاحب کا ہے اور اس کے برخص جہاں ہم یہ دیکھنے میں آ رہے ہیں کہ وہاں پہ حضرت یعنی یقینا یہ ایک ایسی سازش ہے میں اس کو سازش مانتا ہوں ہماری قوم کے خلاف ہمارے لوگوں کے خلاف اور ہمارے مدارس کے خلاف یہ ایک سازش ہے جو لوگ اور ان لوگوں کو ان کا پردہ فاش ہونا چاہیے اور جتنی جلدی ہو سکے میں تو آپ کے ذریعے سے یہ میں کہنا چاہتا ہوں کیونکہ ہم پورا کے پوری قوم کے اوپر ایک سوالی نشان لگ گیا اس کی وجہ ذریعے تو اس کے اوپر جلدی سے جلدی تفتیش کر کے اس کو منظریں آم پر لانا چاہیے منظریں آم پر لانا چاہیے اور یہی زی سلام بھی کر رہا ہے کہ کم از کم ان لوگوں کا پردہ فاش ہو ان چہروں کو بینکاب کیا جائے جو اس طرح کی حرکتوں کو انجام دی رہا ہے کیونکہ صرف چندی ہی مدارس کی وجہ سے باقی کے مدارسے پوری قوم کو جانے جو نام ہے وہ بدنام ہوتا ہے لیکن پروفیسر وشاہ صاحب کیونکہ آپ دیکھئے گا کہ آپ نے بہت ساری ایڈیوکیشن کے اوپر ڈیویٹ ہمارے ساتھ میں کی ہے ایڈیوکیشن کو لے کر موڈی حکومات ہو یا یوگی حکومات ہو اتر پردیش کے اندر ہر کوئی فکر مند نظر آتا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ مدارسہ کا مورڈنائزیشن کیا جائے اور اس سے پہلے بھی میں نے جو سوال کیا تھا کہ اس میں کہیں نہ کہیں سیجی ٹی وی ہونے چاہیے تاکہ کوئی شک اور شبہ نہ ہو اور کوئی illegal activity نہ کر سکے لیکن باوجود اس کے اگر کوئی شخص ایسا کر رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ اپنے سیاسی مفاد کے لئے کر رہا ہے اپنے مفاد کے لئے کر رہا ہے بلکل شاہباز بھائی اس میں کوئی دور آئے رہی ہیں کہ یہ جو چیز نکل کر سامنے آئی ہے یہ بہت ہی چندہ جنمک دیسے ہے اور یہاں پر میں ایک بات جوڑنا چاہوں گا یہ کوئی پہلی بار گھٹنا نہیں ہوئی جہاں تک میری اپنی سمجھ ہے اور جہاں تک ہم نے چیزوں کو دیکھا ہے کئی بار ایسی گھٹنایاں سامنے نکل کر آتی ہیں ابھی حالی میں میں آپ کو ایکزامپل دے دوں کہ لگ بھک سن 2014 میں بیسٹ بینگول کے بردوان میں ایک مدرسے سے جو بس پھوٹک سامگری برامت ہوئی تھی جس نے پورے بھارت کی آنطرک سرکچہ کو چنوٹی دی تھی اور تمام نیشنل انیویسٹیگیسنگ ایجنسی اور انیویسٹیگیسنگ ایجنسیز نے اس کی انکوائری کی تھی اور یہ نکل کے آیا تھا کہ یہ کہیں نہ کہیں پورا ایک نیٹورک تھا جو کہ تیر پروڈوس کرنے کے لیے استعمال کیا گیا تھا اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو سنسطھان جس کی استھاپنا 7th century AD میں عرب بیاپیاریوں نے سب سے پہلے ساؤٹھ انیا میں مالا بار تٹ پر سکچہ کے لیے کی تھی اور پہلا فارمل مدرسہ 18 سے 10 ستابدی میں سندھ میں استھاپیت ہوا تھا اور کیوں استھاپیت ہوا تھا کہ تاکہ بچوں کو سکچہ دی جا سکے میں یہاں پہ ایک چیز بتا چاہوں گا کہ تین پرکار کی سکچہ کی بات تھی ایک فارمل ہے فارمل ایجوکیشن مدرسے کے تھروں دیا جاتا ہے مکتب کے تھروں دیا جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے ایک انفارمل وہ جو انفارمل ہے اس میں انڈیویل لوگ ہوتے ہیں وہ سینٹر آف ٹیچنگ کے روپ میں چیزوں کا مرمال کرتے ہیں اور تیسرا ہوتا ہے کہ کچھ پرائیویٹ ٹیچر ہوتے ہیں وہ پرائیویٹ ٹیچر کو آپ مولیم کہہ سکتے ہو موعدیب کہہ سکتے ہو اتالک کہہ سکتے ہو پرپش کیا تھا پرپش یہ تھا کہ بچوں کو اسلام کے بارے میں سریعت کے بارے میں سکچہ دی جائے لیکن آج آپ دیکھئے کہ وہ سینٹر آف لرنڈنگ جو ہوا کرتے تھے جنہوں نے راستی آندولن میں بہت بڑی بھومی کا آدھا کی آپ دور مت جائیے سہارنپو کا اپنا دیوبند سکول لیکھ لیجیے پورا سریبس تیار کرتا ہے اور کس پرکار سے بھارتی راستی آندولن میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا آج وہی مدرسہ تتھا کثیت کچھ لوگوں کے ہاتھوں میں ایک طرح کے کھڑینت کا کینڈر بن گیا ہے کیوں اس کی آپ نے کبھی پریکلپنا کی کبھی آپ نے ورکاؤٹ کیا دھارمک سنسٹھان اس پرکار کے ہتھ کرنوں کا اڈہ کیسے بن جاتا ہے اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں وہ راست کے اگینسٹ کنٹری کے اگینسٹ کی سکتیاں ہوتی ہیں جو وہاں پر اپنے آپ کو سنکریندیت کرتی ہیں آپ بتائیے ایسا پہلے تو میں یہ سمکھتا تھا کہ سرکار دورہ کچھ جو پچھلی سرکارے تھیں جنہوں نے مسلم تسٹی کرن کے لیے مسلموں کو یوز کیا میں ان کو مانتا تھا کہ ان لوگوں نے کوئی سرکار کوئی مسلموں کے سکھا کے لیے ان کو آگے لانے کے لیے کوئی سکیم اس ٹائپ سے نہیں لے کر آئے لیکن اب دیکھیں ہماری جو سرکار ہیں نئی انہوں نے کتنے سکیم لے کر آئے ہیں پہلا سکیم ہے پدھان منتری جن وکاسکار کرم دوسرا ہے نئی روسنی تیسرا ہے سیکھو اور کماؤ چوتھا ہے نیا سویرہ پانچوہ ہے نئی منجل چھٹھا ہے نئی اڑان سرکار کوشش کر رہی ہے کہ ان کو سماج کی مکدھارہ ملایا جائے لیکن سرکار کی کوششوں کو کوئی نہ کوئی ناکام کر رہی ہے میں آپ کو بتائیے جس کی دکان چل رہی تھی سار سار سالوں سے سار سالوں سے آج جب اس کی دکان بند ہوگی تو ان کو سمسیا ہوگی کی نہیں ہوگی پریشانی ہوگی یہاں پر چھوی میری باتوں کو انتھا نہ لے تتھا کتیت کچھ مولوی کچھ پنڈتوں اور کچھ دھرم گروہوں نے جو دھرم کا چولہ اوڑ کر گھونے ہیں انہوں نے پوری قوم کا ٹھیکہ لے رکھا جس دن ان کو لگتا ہے کہ ان کی دکان بند ہونے والی ہے اس دن وہ سرکار دوارہ کسی بھی پرکار کے اٹھائے گئے سکار آتما قدم کا ویروت کرتے ہیں سرکار نے کیا کہا مودی جی نے ابھی کیا کہا ایک ہاتھ میں قرآن ہو ایک ہاتھ میں کمپیوٹر ہو کیا برا کہا اتھائے پدیش کی سرکار نے کہا کہ مدرسوں کا سائنٹیفکلی ایڈوکیشن بھی دیا جائے وہاں پر بیجھان بھی پڑھائی جائے گلیت بھی پڑھائی جائے کیا برا کیا دھرم کی صفحہ کے ساتھ لیکن وہی ہے نا کہ جب ان لوگوں ان لوگوں کی جو ہے کہیں نہ کہیں دکانے بند ہوتی ہے اس لیے ان کو آپتی ہوتی ہے اور پھر پیچھے کے دروازے سے وہاں پر انسوسل ایلیمنٹوں کو بڑھاوا دیا جاتا ہے کیوں؟ کیونکہ دھرمی کا ستھان ہے ہاں مادنی وہاں پر انٹری کرے گا نہیں اور جب ہاں مادنی انٹری کرے گا نہیں تو ان کی ساری کرتوتیں پردے کے پیچھے چھپی رہے ہیں ہاں تو ایسے ہی لوگوں کو پکڑنا ہے ایسے ہی لوگوں کو بینکاب کرنا ہے ہماری یہ لگاتار محیم ہے ڈاکٹر گوریس چیک صاحب کیونکہ وزیراعظم نریند مودی نے جس طرح کا ذکر کیا ہے کہ ایک ہاتھ میں لیپٹوپ ہونا چاہیے ایک ہاتھ میں قرآن ہونا چاہیے مدرسام ارڈنائزیشن ہونا چاہیے ہر جنگا پر سی سی ٹی وی کیمرا ہونے چاہیے اور اس بات کے لیے ہمیشہ جو ہے پروپر طریقے سے اس قدم کو اٹھایا بھی گیا ہے لیکن کچھ ایسے آساماجک تتو ہے جو اس کو ہونے نہیں دینا چاہتے ہیں ان کو لگتا ہے کیونکہ پروپیسر بتا رہے ہیں کہ ان کی دکانے بند ہو جائے گی کب تک کاروائی ایسے لوگوں پر ہو پائے گی کیونکہ یہ لوگ وہی ہے جو پورے جو قوم ہیں ان کو بدنام کرتے ہیں مدرسے میں پڑھنے والے بچوں کو بدنام کرتے ہیں اور وہاں پر پڑھانے والے کو بھی بدنام کرتے ہیں دیکھئے سب سے پہلے میں یہ کہوں گا کہ یہ جو انسیڈنس ہوا ہے یہ بڑا ہی چنتہ جنک ہے اور یہ اس پر چنتہ کرنی چاہیے دیش کو اور میں تب ہی سے ایک بات کے لیے نویدن کروں گا کہ اپنے اپنے مذہبی جو آورن ہم نے اور رکھے ہیں ان کو باہر نکلے ان کے اور ایک راشتر کی طرح اگر چنتہ کریں گے تو ہی ہم بیماری کی نوز پکڑ سکیں گے اس دیش میں کیونکہ چار پتیشت مسلم بچے ایسے ہیں جو ان مدرسوں میں پڑتے ہیں اور وہ جو آتے ہیں عامومن طور پر بہت ہی جو گریش سیگمنٹ ہوتا ہے وہ ہی اپنے بچوں کو ان مدرسوں کی سکھنا کے لیے بیشتا آئے تو ایسے اس تھانوں پر جدی کوئی چرمپنتی ویچار دھارہ پنپ رہی ہے کسی طرح کا یا تو فورن انٹرپیرنس جیسے میں آپ کو ادھارن دوں گا کہ ایک سمجھ وہ تھا جب جو ہمارا بیہار اور انٹرپردیس دونوں کا جو ترائی ریجن ہے نیپال سے لگا ہوا وہاں پر آئی ایس آئی کے فنڈٹ کافی مدر سے چل رہے تھے وہ وہاں سے ہتھیار بھی آتا تھا وہ جالی کرنسی میں نوٹس بھی آتے تھے تو یدی اس ٹرکار سے کوئی بھی کسی مدر سے کا اپیو کر رہا ہے تو جو گریب اور معصوم بچے پڑھ رہے ہیں کچھ کے مائنڈ کو مائنڈ واش کرنا برین واش کرنا بہت آسان کام ہے اسی آواز شکتہ ہے کہ ہم کھل کر اس پر چرچہ کریں بطور کون اور بطور راشتر اب اس کا نیوارن کیا ہو سکتا ہے نیوارن وہی ہو سکتا ہے جو ماننی مودی جی کہتے ہیں کہ موڈنائیزیشن آف مدر کا ایڈوٹیشن کیونکہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیوال چار پرسنٹ مسلم بچے مدرسوں میں پڑھتے ہیں لیکن سمسلہ یہاں ہے کہ یہ جو چار پرسنٹ ساری مسجدوں کے ممبروں پر ان چار پرسنٹ کا قفضہ ہوتا ہے تو جب ان ممبروں پر ان کا قفضہ ہوتا ہے تو کون کو ڈائریکشن دینے کا کام یہ کرنا شروع کرتے ہیں تو جب وہ تو ویچار دھارا ان کی سنکوچت ہوگی جب ان سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہوگا تو دیش کو لانگ پرم میں دیکھیں یہ تو ایک چیز اوجادر ہو گئی اور ہم بدھائی کے پاتر مانتے ہیں اپنی ایجنسیز کو جنہوں نے اوجادر کیا اور اب اس کی ڈیفت میں بھی جائیں گے کہاں تک ان کے کنیکشن کیا ہیں کیا بزنس تھا کس پرکار کا موڈیول تھا کیا آئی ایس آئی سے کنیکشن تھا یا کھوئی آرگنائز آن آرگنائز سائن تھا لیکن ہم کو ضرورت ہے کہ ان بچوں کے مائنسیٹ کو اوپن کریں سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ بلکل ان بچوں کے مائنسیٹ کو اوپن کرنا ہوگا اور کڑی سے کڑی جوڑنی ہوگی کیونکہ جب تک کڑی سے کڑی نہیں جڑے گی ٹھیک ہے سر میں آپ کے پاس آنگا گھرے صاحب کیونکہ جب تک کڑی سے کڑی نہیں جڑے گی تب تک پتہ نہیں لگ پائے گا کہ کون شخص کون طاقت ان سب کے پیچھے ہے لیکن مفتیش شمون گاسم صاحب اسلام کے اندر یہ کہا گیا ہے جس طریقے صاحب نے ذکر کیا کہ راستے میں جب آپ جا رہے ہیں تو وہاں سے کھوڑا تک ہٹا دی تاکہ کسی کو دکھت پریشانی نہ کہوں گا شہباز بھائی کہ سچای یہ ہے کہ جیسے ایک مثال ہے کہ کانٹے بوئے بھول کے عام کہاں سے آئیں ابھی افضال بھائی اور ہمارے شیخ صاحب اور وشال صاحب نے جو باتیں کہیں ہیں یہ اتنی پیاری سی باتیں انہی میں سے اس کا حل نکل کے آجاتا ہے اور جو ابھی کہا تو ایک صاحب مجھے ابھی میں اتفاق سے آپ خیرت کریں کہ ایک بزرگ مجھے حریدوار میں ملے تو اس سکھے کے اوپر اور ان کا بڑا آشرم ہے سوامی جی کا مطرہ میں اس پر لکھا ہوا ہے کلمہ یا مصطفی محمد صلی اللہ صلی اللہ دنیا جی جیسا کہ لوگ پرچار کرتے ہیں اسلام سے کسی کو بھی دنیا کے کسی ایک انسان کو اسلام یا اسلامی تعلیمات سے نفرت نہیں ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ یورپ کی بات کریں گے اور اپنے ہندوستان کی بات کریں گے تو آپ کو بہت سارے ایسا ایرگونائزیشن ہے جو امن بھائیچارہ کرونا پیار اور دھرم جو ہے وہ کرونا پیار اور تیاغ کا نام ہے جہاں تیاغ ہو جہاں کرونا ہو جہاں پیار ہو کرونا کے مہینے کہ پیار کے مہینے کہ کسی سے نفرت نہ کریں اور تیاغ کے معنی یہ ہے کہ آپ اگر پریشانی آئے تو اسے جیلیں اور مدد کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایسار کے معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ضرورت مند نظر آئے تو اس کی ضرورت کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں مکہ سے جب مدینہ کی طرف مسلمان آئے ہیں اور انہیں تنگ کر دیا ہے تو وہاں انسار مدینہ نے یہاں تک انہوں نے ایسار کیا ہے کہ اگر کسی کے دو پتنیاں تھی تو ایک کو طلاق دے کہ میرا ایک وہ بھائی جو غیر شادی شدہ ہے اپنے خالی گھروں کو انہیں سوپ دیا انسار مدینہ کی یہی چیز جو ہے اسلام یہی جو لوگ آج کہتے ہیں میں آج اتفاق سے بڑے دیش کی ایک ایک شخص کی ایک ایک کسی بھی ملت کا ہو کسی بھی مذہب کا ہو وہ ہندوستانی تھا چاہے وہ مدرسے میں پڑھنے والا تھا سب نے قربانی دیش کو آزاد کرانے میں اور آج وہ دیش آزاد ہو گیا اور انہی مدارس میں ایک ایسا ہمارا ایک ہندوستانی تھے ان کا نام تھا شیخ الہند اور ان کے استاد تھے مولانا قاسم نانوتوی جنہوں رشام لی کے اندر جب لڑائی لڑی ہے انگریز وں سے اور بظاہر جب ناکام ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ مدارس کے اندر ہم راشت وادی لوگ پیدا کریں گے ہم ایسے مولوی پیدا کریں جو راشت کے لیے لڑیں گے کہ ہمارے نبی محمد صاحب اپنے راشت کے لیے انہوں نے اتنا پریریت کیا ہے کہ جب مکہ کے نظر سے کہتے خدا کی قسم کہ تجھے میں ہرگز نہ چھوڑتا اگر یہ مکہ کے باشند مجھے مجبور نہ کرتے تو آج وہی ایڈوکیشن ان مدرسوں میں دی جانی چاہیے تھی مگر بدنصیبی یہ ہے کہ چھوٹے جو یہ ان کے فالوورز ہیں یہ اپنے بڑوں کو دیکھ رہے ہیں میں آج یہ بات کہنا چاہوں گا اور میں ان لوگوں کے لیے پیغام دینا چاہتا ہوں علامہ کو کہ آپ یہ سمجھئے کہ ہندوستان کی چنی سرکار ہندوستانیوں کی ہے وہ نفرت کے لیے نہیں ہیں آپ نفرت بند کریے آپ یہ پروپیگنڈا بند کریے شباز میں پوری کر دوں بات یہ کام کریے کہ مدارس کا کام تھا وہ بلکل اتنی ٹرانسپرنسی اتنی امانداری ہونی چاہیے تھی کہ کسی جگہ کوئی ایک آدمی انگلی نہ رکھ سکے ہم آپ کو بتائیں کہ جب دوہزار دس میں ہم نے آندولن شروع کی آندولن کے نام سے لوگ جانتے ہیں میں اس کے فانڈروں میں ہوں ہم نے اس وقت مسلمانوں سے ہندو سے کہی تھی ہندوستان کے لوگوں یہ کرپشن سب حصہ ہے کہ نہیں ہے اور یہ جو لوگ ہیں جو چھوٹے چھوٹے مدر سے چلا رہے ہیں اور جو اس طرح کا کام کر رہے ہیں اس لئے میں علماء کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنے اندر جھانک یہ اور سوچ یہ کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے یہ یہ مسجدوں میں جائیں گے وہاں میں آپ کو ایک بازر اسی رہ گئی دیکھئے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمر جو خلیفہ ہیں جنہیں جب پہلی حکومت یہاں بنتی تو گاندھی جی کہتے ہیں کہ میں چاہوں گا کیسی حکومت ہونی چاہیی جو ابو بکر صدیق اور عمر جیسی حکومت ہو یہ گاندھی جی کہتے ہیں تو میں آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں آج ہندوستان کے اندر نفرت کیسے پیدا ہو رہی ہے جب آپ کو یہاں لوگ اتنا آدھر دیتے تھے اور اتنا آپ جو نہیں چاہتے ہیں کہ بچے پڑھے مدرسوں کے اندر اور تعلیم یافتہ ہو کنکی وہ سازش ہے ان سبھی کا پردہ فاش ہوگا